بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص اللہ سے تین مرتبہ جنت مانگے تو اس کے حق میں جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت بداخل فرمات ومن استجار من النار ثلاث مرات اور جو شخص تین مرتبہ آگ اسے پناہ مانگے قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّا عَجِرْهُ مِنَ النَّارُ تو آگ اسے اللہ سبحانہ وتعالی سے درخواست کرتی ہے کہ اے اللہ اسے آگ اسے بچانے تو اس روایت کی روح سے یہ ابن مادہ کی صحیح روایت ہے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جنت کا سوال کرے اور جہنم سے اللہ کی پناہتا کرے تو اس کیلئے دعا ان الفاظ میں کر سکتا ہے اللہم انی اسألوک الجنت و اعوذ بکا من النار اللہم انی اسألوک الجنت و اعوذ بکا من النار اللہم انی اسألوک الجنت و اعوذ بکا من النار جو شخص تین مرتبہ جنت کا سوال کرے اور تین مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے جنت اور جہنم یہ دونوں سفارش کریں گے کہ جنت کہے گی کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرتے اور جہنم کہے گی کہ اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے دے آگ سے پناہ مانگنے کی یعنی جہنم سے پناہ مانگنے کی چند قرآنی دعائیں بھی محبور ہیں سب سے پہلے وہ مشہور دعا لو سورہ بقرہ میں گئے اور ہر ایک بچے کو یادونی چاہیئے دعا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا اعذاب النعال ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے پر بردگار ہمیں دنیا میں بھلا آئیتہ فرمائے وفی الآخرة حسنہ اور آخرت میں بھی بھلا آئیتہ فرمائے وقنا عذاب النعال اور ہمیں آل کے عذاب سے بچا لیں اللہ کے رجو صلو اللہ علیہ وسلم کس رک سے دعا ہنگی کرتے یہ دعا کسرت سے مانتے تھے کسرت سے جب بھی وقت ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے رہے تھے کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع ہو گئی اس دعا کا مقابلہ کوئی دعا نہیں کر سکتی ساری بھلائیاں دنیا کی اور آخرت کی اس میں جمع ہو گئی ہیں دوسری دعا جو سورہ الفرقان میں موجود ہے وہ آیت نمبر ساٹھ پر پانچ اور ساٹھ پر چھے دو آیت ان کی ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان آیتوں میں اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ خاص بندیں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں رَبَّنَا صُرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَّنْ وَمُقَامًا یہ دعا یہ ہونی چاہیے اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے بروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے کیونکہ اس کا عذاب جان سے چمٹ جانے والا ہے چمٹ جانے والا ہے لگ جانے والا ہے وہ ہٹنے والا نہیں ہے بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری جگہ ہے اسی طرح سورہ آلِ عمران میں سورہ آلِ عمران کے آخر رکو کی آیتیں آیت نمبر ایک سو نووت پر ایک سے ایک سو نووت پر چار اس میں بھی بہترین دعا بندگو سکھائی گئی اللہ فرماتا ہے ربنا یعنی نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا مَا خَلَقْتَ حَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكْ فَقِنَ عَذَا بَنَّا اے ہمارے پروردگار تو نے یہ آسمان اور زمین بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا ہے ان کا مقصد ہے سبحانک تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ کوئی عبس کام کرے تو بیکار کام کوئی نہیں کرتا تیری ذات اس سے پاک ہے بس ہمیں تو آگ سے بچالے آگ کی عذاب سے بچالے فقینا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقط اخصیتا اے ہمارے پروردگار یقینا جیس شخص کو تو جہنم داخل کرے گا تو 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 میں اسف الرسوہ کیا دنیا میں بھی الرسوہ ہویا یا وہ شخص اور آخرت میں برسوہ ہویا وما لظالمین من انصار اور ظالموگا کوئی مددگار نہیں خردا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان اے ہمارے پروردگار ہم نے ایمان کی طرف پکارنے والے کی پکار کو سنا تو ہم نے کیا کیا وہ ہمیں پکار رہا تھا ان آمینو بھی رکھنی کن کہ تم اب تمہارے پروردگار پر ایمان لے کر آ جاؤ فآمننا تو ہم تجھ پر ایمان لے کر آ گئے ایمان لے کر آ گئے تو اس کے وسیلے میں ہمارے ایمان کے وسیلے میں ربنا تغفر لنا دلو بنا ہمارے گناہوں کو بخش دے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتھِنَا اور ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کریں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفاعت دے ربنا وَحَاتِنَا مَا وَعَتْتَنَا عَلَى رُسُلِكُ اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ ساری نعمتیں آتا فرما جس کا تو تیرے رسولوں کی زبانی وعدہ کیا ہے رسول جو بھی وعدہ کیے گئے ہیں کر کر گئے ہیں وہ ساری نعمتیں ہمیں آتا فرما وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَا الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ہمیں رسوانا فرما اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاتِ یقیناً تو خلاف وعدہ کی خلاف ورضی نہیں کرتا یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے اور بار بار ہمیں یہ دعائیں پڑھنے چاہیے اور دعائیں کی خصوصاً اور میں ہمیں دعائیں کی بابل